آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے سوشل میڈیا پر پرمیرسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے یہ عثمان صاحب ہیں اسے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا عثمان صاحب ہیں کہتے ہیں فٹنس کی حوالے سے آپ تھوڑی رانمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا بلکہ میرا میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ وئنگ مشین دیکھی تو جب وئنگ مشین رکھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی ایک سو پچاسی سے پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تھا دو سو پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ وہ اس لیے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے نہ ہونہ گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی اللہ آپ کو صحت دیکھ اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے ساتھ ہیں سردار محمد علی ایپٹ آباد سے جی سردار صاحب اسلام علیکم جی میرا کے پر سے یہ ایک سیجیشن بھی ہے اور یہ بلینٹری سنامی کے حوالے سے بھی جب یہ بلینٹری لگایا گیا تو اس کی میرا تعلق ہے تحصیل دورا ایپٹ آباد سے اور میں ہزارہ کرنے والا ہوں میں اس سلسلے میں بچھلے دو سال سے اس پیکام بھی کر رہا ہوں زیتون کے میں نے بارہ سو تیس بودے پچھلے سال چھنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرٹ سینٹر کے والے تو میں یہ اس کے پر کوئی ایک سیجیشن جائے لگا کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل دورا خاص طور پر یہ یہاں پر آلیو وائلڈ آلیو بے شمار ہے اور گورنمنٹ نے گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر ہزارہ پورے کو اور تحصیل دورا کو یہاں پر آلیو ٹریز جو ہیں وائلڈ آلیو ہیں ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے پر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں ایک تون کی تعداد آپ کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کالیٹی میٹ شور کریں کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یہ گورنمنٹ کو خاص طور پر جنگل والوں کو ٹاسک فورس مجھے بنائیں اور ان سے کہیں گی اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پرانٹیشن کریں خاص طور پر زتون کا ایک ہزار سال کے لیے ایسا پلاننگ کرنی ہوگی دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا اس کو غلط سمجھا لوگوں نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی پانچ سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ یہ چیزیں کرلو جو پانچ سال سے پہلے مکمل ہو جائیں اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے جو چائنا کر رہا ہے تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لئے ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچ ہے یہ جو درخت اگر آنے کا سوچ ہے پاکستان میں اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے دیکھیں ہم اربو اربو روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جیسی ہمارا جب روپے گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لئے وہ ہے زیتون کا تیل اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں ہم زیتون سے ہی اربو ڈالر کما سکتے ہیں ہمارے ایسے علاقے ہیں یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائٹ پہ جتنا علاقہ ہے یہ سلمان کا یہ نیچے ڈی آئی خان میں اور نیچے تک یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لئے بہترین علاقہ ہے یہ علاقہ جتا ہم اسلام آدھ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی بہترین زیتون اکتا ہے میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے ایک تو ہم پیونت کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اب ان پہاڑی علاقوں میں جتا ہے لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں آگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لاسکتا ہے ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لئے تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں